سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اس طرح کے کیسز میں بہت زیادہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ بچے کے ساتھ تین سال سے یہ کام ہو رہا تھا چار سال سے یہ کام ہو رہا تھا جب چار سال تک مسلسل بچہ ان جیسے درندوں کے ہاتھ میں رہا تو لازمی بات ہے وہ بھی اس نشے اس ڈرگ اس غلط حرکت کا آدھی کہیں نہ کہیں ہو چکا ہے لازمی بات ہے آنے والے وقتوں میں وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا اچھا جہاں تک مارنے کی بات ہے جو سروے ہے پاکستان کے پنجاب میں مہینے میں ایک بچہ مرتا ہے اس کیس میں اچھا جو ریپ کی ابیوس کی شرعہ ہے بچوں کے ساتھ وہ ہے دی نیوز کہتا ہے کہ دس بچے اور ڈان کہتا ہے سروے کے مطابق سات بچے روز آنا لیکن میں حلفیہ آپ کو بتا سکتا ہوں جس محول معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا ایسے کیسز میں کوئی ریپورٹ نہیں کراتا یہ یاد رکھئے گا لوگ اپنی عزت بچاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس جو ہو گیا سو ہو گیا اور جس نے ظلم کیا اسی کے پاس جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی ہمیں مارک کر دو تم بھی مونی کھولنا ہم بھی نہیں مونی کھولیں گے تو ہم جس معاشرے میں ہم جانوروں کو نہیں چھوڑ لیں ہم جاتے ہیں ایسی ایسی جگہوں میں ایسے ایسے گاؤں دیواتوں میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری ہے یہ کیا بلا ہے یہ کیا مسیبت ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے مطلب یہ تو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ سب بھڑا بڑا ہے لوگوں کی میں آپ کو بیماری کیا بتاؤں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے شرابیں پلا رہے ہیں اگر تو بیماری بندر سے انسان میں ہے تو کس طرح آئے کچھا رہے ہیں یہ ان واقعات کی ڈیٹیل تو دیکھیں ہم تو جا رہے ہیں دیکھیں جب یہ کوئی واقعہ ہوتا ہے نا ہم جب ان کے گھر جاتے ہیں تو ایک فلم کھلتی ہے پوری کہ اس بچے کے ساتھ یہ ابھی نہیں ہوا واقعہ یہ واقعہ تو اس کے ساتھ سال سے چل رہا تھا یہ تو اب یہ پرابلم ہوئی ہے یہ ڈیزیز ہوئی ہے یہ ڈاکٹر کے ہیں لے کر گئے یوں ہوا وہ ہوا اس نے دیکھ لیا اس نے بتا دیا اس کے دوست نے آ کے بتایا ایسا ہوتا ہے بھائی فوراں فوراں تھوڑی کھلنا ہے یہ جو لوگ پکڑے جا رہے اگر ان کو عبرتناک سزائیں دے دی جائیں میں کہتا ہوں اچھے اچھو کا دھماغ ٹھکانے آ جائے گا لیکن آپ اتنا لمبا پروسس کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی موت ہی مر جاتا ہے وہ جو ریپیسٹ ہوتا ہے اس کی بھی تو ایک زندگی ہے نا ستر اسی سال وہ تھوڑی انتظار کرے گا ڈائیسا سال مجھے سزا ہوگی کبھی جا کے اچھا پھر وہ بچہ جس کے ساتھ بچپن میں ہوا ہے اس کی زندگی تو ویسے ہی ختم ہو گئی گھر میں وہ نظر نہیں ملا پا رہا بہن بائیوں میں نظر نہیں ملا پا رہا دوستوں میں نظر نہیں ملا پا رہا گلی میں نہیں گھوم پا رہا جس نے کمپلین کی ہے جس نے چپ چاپ رہا خفیہ رہا یا تو اس سسٹم کا حدی بن جائے گا وہ بدلہ لے گا وہ بھی باغی ہو چکا ہے یا وہ بیمار ہو جائے گا وہ بھی یہی عرکتیں کرے گا بات یہ نہ تربیت گاہیں ہیں نہ ایسی لوگوں کے ریہبلیٹیشن سینٹر ہیں جہاں ان کو یقین دلائے جائے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا یہ کوئی شوق نہیں ہے یہ کوئی مزہ نہیں ہے یہ بیماری ہے اس کے آگے کیا نقصانات ہیں ایسی آپ نے سنا لڑکانہ میں جی فلان جگہ سربے ہوا گاؤں میں اسی پرسن بڑی آپ نے گہری بات کی زفر عباس صاحب ایک بیماری ہے خیر میں کیا آپ ڈیٹیل میں بات کروں آپ کی طرف آتی ہوں عارف چودوی صاحب میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے اوپر سب کو بیٹھ جانا چاہیے بلکس اہی کہہ رہے ہیں اور اس کے لئے ایک پروگرام میرے خیال سے کم ہے عارف چودوی صاحب آپ بتائیے گا یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں کیوں معاملے کو اٹھائیں گے زاری بات ہے ہمارے سامنے جتنے بھی واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیون کیڈز پر ڈے سات بچے ایک دن اور ان کی عمر اتین سال چار سال پانچ سال سامان سون بچے یہ عام طور پر ریپورٹڈ کیسز ہیں جو ان ریپورٹڈ کیسز بلکل ان ریپورٹڈ بچے نہ جانے کتنے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے وہی آ سکتے ہیں چار پانچ کیسز آ جاتے ہیں اچھا گزارش اگر اجازت دیں تو پھر میں گزارش کروں کہ ہمیں ایسے معاملات میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بیماری کا بہت زیادہ ہم تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس کے علاج کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں میرے نزدیک اس کی ملٹائی پرانگڈ پالیسی ہونی چاہیے اس مرز کے علاج کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ جہاں ہم پالیس کی ذمہ داری کہتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ یعنی سٹیٹ تھرو پالیس اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو مدرسوں کی ذمہ داری وہاں تربیت کا نظام درست کرنے کی بات تیسری بات یہ ہے کہ خاندان کو چھوٹا کرنے کی بات اس معاملے میں بھی یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو یہ بتانے کی کہ یہ جو آبادی ہے اس پہ کنٹرول بھی بڑا ضروری ہے گھر میں بچوں کے والدین جو ہیں ان کو یہ بتلانا کہ آپ اپنے بچوں کو انٹینڈنڈ نہ چھوڑیں یعنی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ بچے باہر گھوم رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جس کے ہاتھ وہ لگتے ہیں بندہ حرار رہ جاتا ہے کہ کس طرح یہ معصوم جانے درندوں کے آت چاڑ رہی ہیں تو اس طرح آپ الرٹ بھی بنائیں پولیس کے اندر بھی تربیت کا انتظام کریں اور باقاعدہ سپیشل سکوارڈ بنائیں اور حکومت کو چاہیے کہ ایسی خفیہ ایجنسیز بنائیں جو ان چیزوں جو محلوں میں اور اس طرح کے خطرناک علاقوں میں جہاں جرائم ریمپٹ ہیں بار بار ہو رہے ہیں وہاں وہ جا کر خفیہ طریقے سے پتہ کریں کہاں بچے جو ہے وہ ابیوز ہو رہے ہیں کہاں یہ مرکز بنے ہوئے ہیں کہاں کون سے لوگ ہیں جو پیچھے یہ ریکٹ چلا رہے ہیں اس معاملے میں اگر حکومت سمجھے گی اور اس کے ساتھ ہمارے علماء ہمارے تدریسی عملہ سارے کے سارے لوگ مل کر یہ سمجھ کر کہ یہ بچے جن کو آپ نے مستقبل دینا ہے ان کے آس پرد کرنا ہے ان کی تربیت اور ان کی افاظت جو ہے یہ ہماری پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے تو اس طرح پالیسی بنا کر اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر ہم یہ کہیں کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے پوری دنیا میں وہاں آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر آبادی پہ کنٹرول علماء کی تدریس کے ذریعے علماء کی تبلیغ کے ذریعے ہوا ہے اور انہوں نے اسے جرم نہیں قرار دیا اسی طرح منگلہ دیش کے اندر آبادی پہ کنٹرول تعلیم کا عام ہونا یہ ساری چیزیں علماء کروا رہے ہیں ہمارے ہاں علماء بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اسی طرح ماہرین جو ہیں نفسیاتی ماہرین ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس محبے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نفسیاتی ماہرین جو ہے وہ مقرر ہوں جو وہاں جا کر اس طرح کے علاقوں میں لوگوں سے رابطہ کریں گفتگو کریں اور انہیں سمجھائیں اور ان کے معاملہ ان ایشو کو باقاعدہ یعنی زیرو ان کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ ان علاقوں میں کس طرح انہیں والدین کو کیا کرنا چاہئے علامہ صاحب علامہ صاحب نے بڑے گہرے پوائنٹ کی طرف توجہ دلوائیے جی زفر صاحب آپ کمپلیٹ کے پھر علامہ صاحب کی طرف بڑے جی آپ کا کیا پوائنٹ سر جی میں بس سے ویتنی سی بات کرنے جاؤں گا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہئے کن بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ یہ واقعات ہو رہے ہیں دو بچے ہیں یہ بات کوئی نہ بھولے ایک وہ بچہ جو گھر چھوڑ کے بھاگا چاہے وہ کسی بھی ایج میں بھاگا اس کے ساتھ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے چاہے وہ اسٹیشن سے اٹھے چاہے وہ بس سٹاپ سے اٹھے ایک وہ بچہ ہے دوسرا وہ بچہ ہے جو چائل لیبر کے نام پہ کام کر رہا ہے کسی ہیر سالون پہ ہے بھلے کسی میکینک کی دکان پہ ہے وہ بچہ جس کو اس کا استاد جانوروں کی طرح مار رہا ہے اتنا خوف بیٹھا دیا ہے مار کا کہ جب گھر جا کے بتاتا ہے کہ آج استاد نے غلطی پر مجھے آدھے گھنٹے مارا ہے ڈنڈے سے ماں بولتی ہے بیٹا تیس روپے پردے دے رہا ہے تمہیں تمہیں اس کی ہر چیز سہنی ہے جب وہ ماں باپ کے جملے سنتا رہتا ہے ہر چیز سہنی ہے تو استاد اس کے ساتھ ہر غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ جب ان کیسز کو ریٹ کریں گے میں نے اس میں ان لیمٹیڈ کیسز میں گیا ہوں جب وہ بچوں سے بات کیے تو بتاتے ہیں استاد میرے ساتھ یہ کام کوئی دس سال سے کر رہا ہے علامہ صاحب یہ جو آبادی کنٹرول کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے دوبارہ میں کہوں گی کیسے لوگ ہوتے ہیں جو لٹریسی ریشو کام ہے ہمارے ہاں جو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے تو اکثر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو گناہ ہے یہ تو میں نے فلاں مولوی کو کہتے ہوئے سنا کاری صاحب کو کہتے ہوئے سنا پہلی بات تو سوری ٹوسے میں سب کا اعترام کرتے ہیں لیکن اب ہر مولوی علامہ نہیں ہوتا علامہ مطلب اس نے بہت تعلیم حاصل کر لی علامہ صاحب ذرا بتائیے گا دیکھئے چائنہ کی بہت بڑی آبادی ہے کیا وہاں پر جرائم میں ان جرائم کا ریشو یہ ہے اس کا مطلب ہے آبادی مسئلہ نہیں ہے قانون کا امپلیمنٹیشن اور پرامہ درامت آپ دیکھیں نہیں میں مجبوری آبادی کی بات کروں مجبوری آبادی کی مجبوری آبادی جتی بڑی ہے برکل ٹھیک ہے میں اس بات کا خائر ہوں دیکھیں میرا خیال ہے ہمیں فطرت کی طرف لوٹنا چاہیے اور فطرت انسان کی دین ہے اسلام ہے اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور اسلام اس کا دیا ہوا وہ توفہ ہے جس کے مطابق آپ زندگی بسر کر کے ان مسائل کی روک تھام کر سکتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ قتل کا قصاص قتل ہے قرآن کہتا ہے ہاتھ اگر کسی نے کسی کا کاٹ دیا تو اس کا قصاص ہاتھ کا کاٹنا ہے قرآن کہتا ہے اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی قصاص جو ہے اس کی آنکھ کو پھوڑنا ہے تو پھر اس طرح کے جو واقعات ہے اس کا کیا اس کا قتل ہے اس کو مار دو سارے ہم فانسی بھی دی جاتے ہیں میں آپ سے احس کروں نشانِ عمرت بنانے جس نے کسی بچے کو یا کسی خاتون کو بھی اس کی مرضی کے خلاف اس طرح سے یوز کیا اس کی سزا اسلام میں کیا ہے یا کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح سے کیا اس کی سزا کیا ہے اس کو سیدھا سیدھا مارنا فانسی چونکہ اس کو جینے کا کوئی حق حاصل نہیں آئے اس کیا کہ اس نے انسانی معاشرے کو اپنی اس بیماری کے ذریعے سے بیمار کر دیا ہے اب اگر اس معاشرے کے اندر آپ قانون کی اس طرح کی امپلیمنٹیشن نہ کر سکیں تو پھر آپ مجرم ہیں اب آپ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں آپ یہاں پر بہت اچھا اور مرغوب کھانا رکھیں اور سامنے کسی بھوکے کو بٹھا دیں جو چوبیس گھنٹے سے بھوکا ہو کھانا بھی دکھا دیں اور اس کو صرف واز اور نصیحت کریں کہ بھئی اس کھانے پر تم نے حملہ نہیں کرنا تو واز اور نصیحت سے اس کی نہ بھوک مٹھتی ہے اور نہ وہ اس کھانے کے حوالے سے بے رغبت ہو سکتا ہے تو علامہ صاحب جو کچھ لوگ محبتیاں لے کر آ جاتے ہیں سڑکوں پر گئے ان کو مجھے نے کہا کہ محبت مافیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس معاشرے کو صرف تربیت کے ذریعے سے ٹھیک کرنا چاہیں اور اس کی اس بھوک کو مٹانے کا بندبس نہ کریں تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اگر اس کے باوجود وہ جرم کرتا ہے تو اس کو سزا نہ ملے تو وہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہمارے معاشرے کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی پہلے تشریف کریں کہ بیماریوں کی نویت کیا ہے اور اس کے جو مختلف پہلوں ہیں ان تمام پہلوں کا احاطہ کرنے کے بعد پھر ایک جامعہ حکمت عملی بنائیں اور اس میں آپ کا استادو کا اساتذہ کا مساجد کا یعنی بیماری کے پر آپ کوز کو پکڑیں اس کے بعد آپ علاج کی طرف کے لیں اس کے بعد آپ علاج کریں پکڑے گئے اس کے بعد ٹریٹمنٹ کیا اگر اس کے بعد معاشرے میں اس طرح کا جرم پنپتہ ہے تو پھر آپ کہیں کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ تمام اسباب موجود ہیں لیکن ان اسباب اور وجوہات کے خاتمے کی کوئی ایک کوشش بھی موجود نہیں آئے اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹس ایب آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ ذرا بتائیے گا آپ نفسیات کو سمجھتی ہیں اگر واقعی کسی کو واقعی جس کے لفظی معنی میں پورا ہوتا رہتا ہو کہ جی قرار واقعی سزا پریکٹیکلی پتا چلے ارے اس کو کہتے ہیں قرار واقعی سزا کہ روح کام جائے اس کا کتنا اثر ہوگا جرم کرنے سے پہلے فور اگزیمپل اگر کسی کو بہت سخت سزا دی جاتی ہے سریاں پھانسی دی جاتی ہے اور کوئی دوسرا شخص وہی جرم کرنا چاہ رہا ہو تو وہ نفسیاتی طور پس پہ کتنا اثر ہوگا پہلے کی سزا کا کہ اگر میں پکڑا آ گیا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوگا ڈاکٹر فیصہ میں تھوڑا سا اس بات کو پیچھے سے لے کے چلوں گی کہ جو عباس صاحب نے کہا یا جو عارف صاحب نے کہا میں عارف صاحب کے ساتھ اگری کروں گی کہ پورا نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے لیے شہیدی صاحب سے کہ جی پورا نیٹ ورک ہے اس میں اسادزہ علماء اور نفسیات یہ سب شامل ہیں دوسرے عباس صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ جو اسٹریٹ چائلڈ ہے وہ یا پھر جو لیبر چائلڈ لیبر میں ہے مگر زینب اسٹریٹ چائلڈ نہیں تھی ہے چائلڈ لیبر میں نہیں تھی واقعی میرے ساتھ میں آیا تھا تو بے پانٹ تھی مگر ہمیں یہ ضرور معلوم ہو جائے کہ سزا ملی ہے جب سزا ملے گی تو لوگ بہت تحشت کا شکار ہوں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ چوک پر کھڑے ہو کے سزا دی جائے یہ نفسیاتی ایشیوز ہیں اس سے اور زیادہ آپ جو ہے سینسٹائز کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ انہیں اور زیادہ پین اور اور زیادہ تکلیف اور اور زیادہ نیگٹیوٹی ہوگی سزا ملنی چاہیے مگر ایسا نہ ہو کہ سر عام فانسی یا چوک پلٹ کا دیا جائے نفسیات دان ہونا ضروری ہے کہ وہ پرسنیلیٹی انیلیسز کریں کہ کیا ایشیوز ہیں میرا خیال ہے کہ ہر لیبل پہ گنجائش ہوتی ہے آپ کے گورنمنٹ بھی کہ آپ کو ماہر نفسیات کو رکھے یا اسادزہ کی تربیت کروائے یا پولیس کی تربیت کروائے یا علماء کو سینسٹائز کرے یا میڈیا کو سینسٹائز کرے تو اس میں سماجی کارکن بھی آ سکتے ہیں مگر دیکھیں سماجی کارکن اگر انجیوز کام کرنے لگ گئیں یا سیدیوز کام کرنے لگ گئیں یا آئین جیوز کام کرنے لگ گئیں تو پھر یہ پاکٹس میں کام ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹ اسٹیٹ کو آنا لازمی ہے جو پورے ملک میں ایک نیٹورک ہوگا ماہر نفسیات اس کا ایک پارٹ ہیں سوشیولوجس اس کا ایک پارٹ ہیں اساتزہ اس کا ایک پارٹ ہیں دینی مدارس اس کا ایک پارٹ ہیں یہ بہت زیادہ گھمبیر مسئلے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے کہ سزا نہیں ملتی تو اس جیسے وہ یہ واپس رد عمل کرنے ضروری نہیں ہے کہ وہ سائیکلوجیکل کیسز ہوں اور میں اباس آت کی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں گی کہ انہوں نے جاوید اقبال کی بات کی جاوید اقبال کے ساتھ خود بچپن میں یہ ہو چکا تھا اس نے کہا میں نے بدلہ لیا ہے جو یہ سو بچوں کو میں نے مارا اور تیزاب میں لائے گا جو بچہ بچ جائے گا اس طرح کی بچ فیدی کے بعد وہ بڑھاؤں کے کیا بنے گا ایک بلن بنے گا نا وہ بڑھاؤں کے کیا کہے گا وہ ابیوز کرے گا وہ نکھے گا آگی ہو جائے گا وہ ابیوز میں ایک اور میں ایک اور بات آپ کی کوئی خبر رہنا جائے